السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم کچھ اذکار سیکھیں گے سب سے پہلے استغفر اللہ پچاس سے زیادہ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جن میں ستر سے زیادہ مرتبہ تک استغفار کرتے تھے لا حول ولا قوة الا باللہ تیس سے زیادہ مرتبہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے حسبن اللہ ونعم الوکیل یہ اکتیس سے تیندیس مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیف بیس سے بائیس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو آپ یہ کلمات پڑھتے تھے یہ بھی آپ نے بیس سے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات سے کہے سبحان اللہ وآلہ وسلم سبحان اللہ العظیم یہ پتیس سے تیس مرتبہ یہ دو کلمیں زبان پر ہلکے میزان میں باری اور رحمان کو محبوب ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اٹھارہ سے بیس مرتبہ کسرس سے درود کا پڑھنا ہر دکھ و غم سے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سولہ سے اٹھارہ مرتبہ سیدنا یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ سے بکرا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئیئن قدیر آٹھ سے دس مرتبہ جس شخص نے دس مرتبہ ان کلمات کو پڑھا تو اسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ